بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد کریں گے ہم اس کی مشک تو آئیے چلیے بچوں بوٹ کی طرف چلتے ہیں اور اس ٹاپک کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو پیارے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے جی تہارت و پاکیزگی جو کہ ہے آپ کی ٹیکس بک میں پیج نمبر 43 یعنی 43 پر تو آپ جلدی سے اپنی ٹیکس بک اوپن کر لیں تاکہ ہم اس شپٹر کو ریڈ آوٹ کریں اور سمجھ سکیں تہارت اور پاکیزگی تہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہے اس لئے اسلام میں تہارت اور پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے لفظ تہارت دین اسلام میں ایک خاص طریقے سے صفائی حاصل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلا وضو غسل استنجا جسم اور لباس کو گندگی سے بچانا وغیرہ ہر انسان خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو صفائی پسند ہو سکتا ہے لیکن ایک مسلمان صفائی کے ساتھ ساتھ تہارت کا بھی احتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تہارت اور پاکیزگی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو اسی طرح سورہ توبہ کی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تہارت اور پاکیزگی بہت پسند ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَحْرِينَ یعنی اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے یعنی ہمیں ایزے مسلمان کوشش کرنی چاہئے کہ ہم صفائی کو اپنا نصف ایمان سمجھیں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے یعنی ہمیشہ پاک اور صاف کپڑے پہنو ہمیشہ پاک اور صاف رہو تہارت اور پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے اس کی اہمیت ہے جی کہ اسلام ہمیں جسم لباز اور ہر قسم کی ظاہری پاکیزگی کا حکم دیتا ہے تہارت اور پاکیزگی کا اندازہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے اسلام کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بغیر تہارت کے نماز قبول نہیں کرتا نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے اسی طرح ضروری ہے کہ ہمارا جسم اور لباز پاک ہو ظاہری صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں اپنے اندر یعنی باطنی صفائی اور پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے ہمیں برے خیالات سوچنے اور بری عادات اپنانے سے روپتا ہے ہمیں نیک کام کرنے کا حکم اور برائی سے منع کرتا ہے اسلام نے ہمیں غیبت بد زبانی چغلی حسد چھوٹ بد گمانی غرور اور تکبر سے منع فرمایا ہے اسلام ہمیں تعاون نظم و زب دیانتداری احسار انصاف صداقت محبت اور قوت برداشت کا سبق دیتا ہے قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کو ناپاک یعنی نجس قرار دیا ہے اسی طرح بتوں کو ماننا یا کسی کو اللہ کا شریک تہرانا بھی گندگی میں شامل ہے اسلام میں جسم لباس اور محول کی صفائی اور پاکیزگی کو نظافت اور طہارت کہا جاتا ہے اور اندر کی صفائی اور پاکیزگی کو تسکیہ اور تقویٰ کہا جاتا ہے طہارت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پاک صاف رہتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی صفائی اور پاکیزگی کی تلقین کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ات تحور شطر الایمان یعنی پاکیزگی نس ایمان ہے ظاہری اور باطنی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ صاف اور پاک لباس پہنتے ہر نماز کے موقع پر وضو اور مسواق فرماتے کچھا لحسن اور پیاز جیسی بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرماتے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے سر اور داڑی کے بالوں کو کنگی کرتے ان کو اچھی طرح سوارتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کے سر اور داڑی کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ انہیں سلیکے اور شائستگی سے سوارے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایسی شخص کو دیکھتے جس کے بال بکھرے ہوتے ناخن بڑھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے اور اسے اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کی ترکین فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جمعے کے دن غسل فرماتے اور لباس تبدیل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کو پسند فرمایا کہ یہ پاکیزگی کی علامت ہے اسلامی تعلیمات کے متعلق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام تحارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے کپڑے اور اپنے محول کو صاف رکھنے کی تاقید کرتا ہے محول کی صفائی اور پاکیزگی دل و دماغ اور روح کو راحت بکشتی ہے ہمارے افکار اور خیالات کو صحت مند روح اور خوشگواری عطا کرتی ہے گندگی نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے تکلیف اور دکت کا سبب بند گی ہے جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹانے کو نیکی کرا دیا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحارت کا احتمام ہمارے لیے نیکی کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی سکون کا باعث بنتا ہے تو بچو ایزی مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کو اپنا نصف ایمان سمجھیں کوشش کریں کہ پاک صاف رہیں اور صرف خود ہی نہیں اپنے اردگرد کے محول کو اپنے گھر کو اپنی گلی کو اپنے محلے کو سب کو پاک صاف رکھیں کورا کرکٹ نہ پھینکیں گندگی نہ پھیلائیں کیونکہ ہمیں خوش کرنا ہے اپنے رب کو اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلیے بچو ہم نے اس چیپٹر کو ریٹ کیا اب ہم بڑھیں گے آگے اور کریں گے اس کی مش کا ایم سی کی اس کا پارٹ ہاں جی تو بچو اب ہم کریں گے اس کی مش جس میں ہم کریں گے دو سوالات سوال نمبر ایک ہوگا ہمارا درست جواب پر دائرہ لگانا اور سوال نمبر دو ہوگا ہمارا جی خالی جگہ کو پر کرنا پہلے تو ہم کرتے ہیں اپنا درست جواب پر دائرہ لگائیے جس میں ہم پڑھیں گے سنٹنس یعنی فکرہ اور پھر ہم چوز کریں گے اس کی کریکٹ آپشن یعنی صحیح جواب نمبر ون ہے جی کہ تہارت لفظ ہے ترکی زبان کا فارسی زبان کا یا کہ عربی زبان کا تو تہارت لفظ ہے عربی زبان کا اس کے گرد ہم دائرہ لگا دیتے ہیں اب ہے جی نمبر دو اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے ظاہری صفائی پر صفائی اور پاکیزگی پر یا باطنی صفائی پر تو اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے صفائی اور پاکیزگی پر اب ہے جی بچوں نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صفائی کو قرار دیا ہے ایمان کی بنیاد انسانیت کی میراج یا نصف ایمان تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو یہ آپشن ہوگی جی نصف ایمان پھر ہے جی نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی کی علامت قرار دیا سفید رنگ کو سبز رنگ کو یا کہ نیلے رنگ کو تو آپ نے پاکیزگی کی علامت قرار دیا تھا سفید رنگ کو ہمارا آج کا آخری درست جواب کے گردارہ لگانا نمبر پانچ غسل کرنے کی تلقین کی گئی ہے کس دن؟ اتوار کے دن جمعے کے دن یا کہ پیر کے دن تو غسل کرنے کی تلقین کی گئی ہے جمعے کے دن چلی بچو آگے پڑھتے ہیں اور اپنا سوال نمبر دو دیکھ رہے ہیں ہاں جی تو بچو اب ہے ہمارا سوال نمبر دو جو کہ ہے خالی جگہ پور کیجئے اب ہم صحیح جواب سوچیں گے دیکھیں گے اور خالی جگہ کو پور کریں گے نمبر ون ہے جی کہ تحارت کے معنی پاکیزگی اور ڈیش کے ہیں تو تحارت کے معنی کیا ہے تحارت کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں پھر ہے جی نمبر دو اللہ تعالیٰ ڈیش رہنے والوں کو پسند کرتا ہے کن کو اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے یعنی جو مسلمان پاک صاف رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر ڈیش کے نماز قبول نہیں کرتا تو کس چیز کے بغیر تحارت کے اللہ تعالیٰ تحارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا نمبر چار قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کو ڈیش نجس قرار دیا ہے قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کو ناپاک یا نجس قرار دیا ہے آج کا ہمارا آخری خالی جگہ کو پر کریں ہیں نمبر پانچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھا لہسن اور ڈیش چیزیں کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا ہے کن چیزوں سے کچھا لہسن اور پیاز والی اس سے آپ کے موہ سے بدبو آتی ہے تو ہمارے پیارے نبی نے کچھا لہسن اور پیاز والی چیزیں کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا ہے تو بچوں ہم نے چوپک پڑھا تحارت و پاکیزگی میں امید کرتی ہوں کہ چیپٹر پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے نبی کے فرمان پڑھنے کے بعد سب بچوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ تحارت اور پاکیزگی مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے بچوں اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھئے گا مش کو دوبارہ سولف کریے گا اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ